بڑی تعداد میں راکٹ لانچر مشین گن سمیت جدید اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے کارروائی میں ہزاروں گولیاں بھی پکڑ لی گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رمائندہ ورک نیوز مونس سراج سے مونس سراج بتائی کا بڑی کارروائی ہوئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں آج یہ دیکھیں بلکل جو میری ہے یہ پاکستان رینجر سندھ کے ترجمان کی جانب سے ایک اعلامیہ جو اب سے چند نمہ پہلے جاری کیا گیا ہے جس میں ترجمان رینجر کا یہ کہنا ہے کہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے ڈسٹک ملیر کے شاہ فیصل کالونی نے جو ہے وہ ایک کارروائی کی ہے رینجر نے اور سیاسی جماعت کے اسکریونگ کے زیر استعمال خطرناک اسلحے کا ایک بہت بڑا زخیرہ جو تھا وہاں پر چھپایا گیا تھا اسکریونگ کی جانب سے اسے خبزے میں لیا گیا ہے جبکہ ترجمان رینجر کا یہ بھی کہنا ہے کہ برامد ہونے والے اسلحے میں آرٹی جی سیون راکٹ لانچر اس کے علاوہ ہیوی مشین گن جی تری رائفل اور دیگر ساکھ کا اسلحہ جو ہے چھوٹا بڑا وہ شامل ہے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ترجمان رینجر کی جانب سے کہ ہزاروں چھوٹے بڑے راؤنڈ بھی جو ہے وہ برامد ہونے والے اسلحے میں شامل ہیں جبکہ دو عدد ووکی ٹاکی سیٹ بھی جو ہے رینجر نے اس مقام سے اپنی تحویل میں لیا ہے ساتھ ساتھ ترجمان رینجر کا یہ بھی کہنا ہے کہ برامد کیا گیا اسلحہ اور یہ جو کارتوس ہیں یہ شہر میں بد امنی پہلانے اور ٹارگٹ کلنگ کیلئے جو استعمال ہونے سے اب رینجر نے اتمام تر سمان اپنی تحویل میں لے لیا ہے موریس صاحب یہ بتائے گا کیا اس سلسلے میں کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے کیا آجی دیکھیں ابھی تک جو ترجمان رینجر کی جانے سے جو اعلامیات جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کاروائی جو ہے وہ گزشتہ روز خفیہ معلومات کی بنیاد پر قدائی گئی تھی اس مقام سے بڑی تعداد میں اسلحے کا زخیرہ تو پکڑا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری جو ہے اس کی کوئی ترجمان رینجر کی جانے سے تصدیق نہیں کی گئی کہ اس مقام سے کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے یا نہیں البتہ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے کارتوس ہیں مختلف اسلحے کے جو کہ رینجر نے اس مقام سے برامت کیے ہیں اور اسے تحویل میں لے لیا ہے آپریشن میں بڑی تعداد میں اسحہ